آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں ہر چیز کے قوانین ہے دنیا اردتالہ کے قوانین کے مطابق چلتی ہے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا چاند کا آنا اور جانا زمین کا گردش کرنا سب کچھ قوانین کے مطابق ہے اگر یہ بیسی چند رہے ہیں قوانین سے مطابق ہے ہر چیز کے قوانین ہے ان قوانین کے اگیش چمچہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس یہ ریموٹ ہے میں اس ریموٹ کو پھینکتا ہوں چھوڑتا ہوں یہ ریموٹ کہاں جاگے گرے گا زمین پر گرے گا کیوں کیونکہ ایک قانون ہے کچھ سے سکت جس دنیا میں اپنے کی پھلے اچھا میں تو چلو میر جنڈر میں ہوں آج کل پاکستان میں خواتین کی بڑی سنی کی آتی ہے اگر ان چاروں میں سے کوئی آقمی سے چھوڑے تو پھر کیا ہوگا مرد والا کیوں کی تفصیص نہیں ہے چھوٹی سی بچی ہے یہ کرتی ہے تو کیا ہوگا بچی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے چلے ایسے کرتے ہیں کہ ایک ریکویسٹ کر کے امام کعبہ کو برا لکھتے ہیں امام کعبہ کتنی بڑی عذبت ہے کہ کعبہ کے امام ہیں انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کسے آت سے چھوڑیں تو پھرکل ہے نہیں جا گرے گا یار امام کعبہ ہے ہاتھ ہوگی کچھ تاکی کر رہے ہیں آپ تو امام کعبہ ہے بابا یس اگزیکلی کعبہ عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بڑا ہو امام کعبہ ہو یا بھی کناغار آدمی ہو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے قانونین سب کے لئے یقصہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بشمار قانونین ہیں ان قانونین میں سے ایک قانون ہے قانون بڑھتری قانون بڑھتری اگر آپ بڑھتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں سپیریئر لائم بتاکتے ہیں اس کے لئے بھی یہ قانون ہے قانون بڑھتری اس کا نام ہے مجھے کوئی بتا بتائے گا ایکسپلین کرے گا اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے یہ آپ کا قانون ہے یہ سوسائیٹی کا قانون ہے قانون بڑھتری علم سب جد کا اولاد اگزیکٹلی قانون بڑھتری علم جائیے واپس کسے آدم کی طرف آدم علیہ السلام کو جب پرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تو ریزن کیا دی گئی یہ سب کچھ جانتا ہے تمہارا آپ وہ سارا کچھ نہیں جانتا جو کچھ یہ جانتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو مخلوق کو باقیوں کو جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریت ہونے حکم دیا وہ بوجہ ان کے علم جو فضیلت دی گئی وہ بوجہ علم دی گئی رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر اوکے غزبہ بدر میں آجائے گئے آپ کے پاس زخمی بھی ہے پیسے دے نہیں ہے اسلاح بھی نہیں ہے کفار کو قیدی بنا لیا سبتر بن لیں آپ کے پاس قریش کے سردار جو ہیں پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سب کو ان کی گھٹنیں ماری جائیں اور گھٹنیں بھی ایسے ماری جائیں کہ علی اپنے بھائی اکیل کی گھٹن پارے میں اپنے گھٹنے بھولا کی افتادانہ اس کی تاکہ پتا لگے کہ ہمارے ترمیان رشتہ تقوی کا ہے خون کا نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے ذرہ قوان لے کے انہیں شاید انہیں نہ دائیتے تھے بات میں پراکھر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ویجن جن کی بصیرت سے کسی کو انکار نہیں انہوں نے کیاٹسین کیا جی آٹھویں کے سیبس میں ہے یاد ہے کسی کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک قیدی کو پڑھا دے دس بچوں کو پڑھا دو ہمارے ایک قیدی ہمارے دس دس بچوں کو پڑھا دے ہمارے دس بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اب کیا وہ انہیں نماز روزہ حشکتہ لیں گے دیتے تھے مقافر جو تھے اس وقت کے جو بھی مربجہ علوم تھے وہ سکھا دیتے ہیں اس کے نتیجے میں چند سالوں کے بعد خالق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جس کا رقبہ ساڑھے تئیس لاک مربع مل تھا آج تک نہ سکندر عاظم کی تنی بڑی بیاست تھی نہ امریکہ کی نہ کسی اور کی جس کا رقبہ ساڑھے تئیس لاک مربع مل ہو جو گھوڑوں کے پیل پر بیٹھ پر پتا لی گئی تھی اس کی بنیاد کیا تھی وہ علم جو حاصل کیا گیا انہیں پتا تھا علم کی دوسیلت کا آج آج ہے آج اگر آپ کو امریکہ برطانیہ یا دوسرے ممالک رول کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر کر رہے ہیں انہیں معذر ہوا تو پڑھتے نہیں تک وہ انہیں آپ کو بتا کے کیا ہے علم اسکری علم سائنس و ٹیکنالوجی کا علم یہ ہے نا تو جس فیل میں بھی آپ کا جو بنا جتنا اوپر ہے کانون بڑھتری کے تحرد اس نے اس فیل کا وہ نالجز لیا ہے جی جی اللہ بھی نہیں ہے نہیں اس کی کچھ کچھ بجوہات ہے نہیں سر اس میں اور مجوہات بھی ہے اگر آپ نوبل پرائز کی ہسٹری دیکھیں ایلفرد نوبل باقی بات ہے تو پڑھ لیجئے گا اس کی بھی ایک ہسٹری ہے مطلب ہے نوبل پرائز کی جارڈ بوش کو اور ایرل شرون کو پیس کا نوبل پرائز ملے تو پھر اس کی کردے پیٹے مشکوب ہو گئی یہ بات ہے اچھا میں کیا کہہ رہا تھا جی لائف نولیج کہ ہمارا جو نولیج ہے یہ اس بات کا تیوم کرتا ہے ہم سائٹی میں کس مقام پر ہوں گے کس طرح کی زندگی با رہے گا جیس طرح کی زندگی چاہیے اس طریقے کا نالجج چاہیے بزنس مقام یقی چاہیے تو کون سا نالجج چاہیے کانون بٹری کے تحت بزنس اچھے منجر بننا ہے تو کون سا نالجج چاہیے اچھی فیملی لائف چاہیے تو کیا چاہیے ریلیشنشپس کا نالجج یہی کچھ ہے نا؟ اچھا پیزنٹر بننا تو کیا جائیے کمیونکیشن سکیل چاہیے اور سو میری ادھر ٹھنگز تو کانون بڑھتری جو ہے وہ نالیج ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو فوڈ کی طرح اپنے نالیج پر پیسے خرچ کرتے ہیں غیصہ آپ ساری بہت وہ لوگ ہیں دھائیر جو آئے ہیں یہاں پہ لیکن جنرلی اگر آپ یہ سوسائیٹی میں دیکھیں جو لوگ اپنے فوڈ پر جتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کیا اس کا ٹین پرسنٹ بھی اپنے نالیج پر خرچ کرتے ہیں یہ میں جنرل سوسائیٹی کی بات کر رہا ہوں جو لوگ یہاں بیٹھیں یہ دیکھنٹلی ڈیفرنٹ لوگ ہیں آپ کو ڈیفرنٹ لوگ ہے جو یہاں بیٹھے میں میں جنرلی بات کر رہا ہوں اب دیکھیں جب آپ کا مدبہ نظر ہی پیٹ ہے کچھ لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں میں سچ کیا رہا ہوں حقیقت ہے آپ کو جب کبھی ایک ایسل پی کا کورس ہے خیفیر و موقع بلاق بیسط کرنے کا جب بتاؤں گا باگر اطاقی کچھ لوگ سوچتے ہیں آپ میں دیکھیں کچھ لوگ یوں سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ یوں سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ یوں سوچ رہے ہوتے ہیں میں ریلی ترسٹ کہہ رہا ہوں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا اکی تجھو میں ایک سوچ رو بدھ رہا اور وہ آپ تجربہ کر دیجئے گا آپ نریفر تکہ رہے ہیں دل کی آزادی شہن شاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ ہونے ہے دل یا شکم اکبال کی ویشن درست کا بصیرت تو پھر صدیوں کے لئے ہے نا غالبا اب کچھ لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں کچھ دماغ سے سوچتے ہیں کچھ کسی اور طرف سے سوچتے ہیں تو دیکھ رہا ہی ہے کہ ہم کس راستے پر جانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس مطلبہ علم مطلبہ قوالٹیز مطلبہ سکلز ہیں یا نہیں یہ انہیں اس کے پیسلہ کرنا ہے